اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں جس اداکار کا جس بڑے آرٹسٹ کا ٹربیوٹ پیش کروں گا جن کو خراجت سرین دوں گا جس کو وہ ہمارے بہت ہی پسندیدہ ہم سب کے اور میرے ساتھ تنویر اور زہی صاحبی ہیں اور ان کے بھی پسندیدہ وہ اداکار ہیں اور بہت بڑے آرٹسٹ ہیں بہت اچھے انسان ہیں اور ناظرین وہ پاکستان کے پہلے ویلن ہیں کہ جن کی جب بھی فلم میں انٹری ہوتی یا ان کا آخری سین ہوتا ہے کیونکہ ویلن کے فوت ہونے پہ یا ویلن کے مرنے پہ سب خوش ہوتے تھے ایک مستوک رشی صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے ایسا ٹرینڈ دیا کہ وہ پازیٹیو کی طرف آ جاتے تھے ویلن کی ایکٹنگ کرتے کرتے اور بہت ہی نائس انسان اور بہت ہی پڑے لکھے کیونکہ میں ان کو مل چکا ہوں ریڈیو پاکستان میں کام کیا وہاں پر ریڈیو پاکستان میں ربینہ قریشی صاحب آبی تھی جو سندھی کے گانے گاتی تھی ان کے سندھی لوگ گیت ہوتے تھے وہ گائے کرتی تھی ناظرین اس کے بعد انہوں نے ریڈیو سے جب انہوں نے سٹارڈ کیا اس کے بعد درازہ امیر جو آسور امیر کے والد صاحب تھے وہ فیلم منا رہے تھے لاکھوں میں ایک اور اس میں ان کو ہندو کا کردار ادا کرنے کو کہا مستقرشی صاحب کا دینی ذہن تھا وہ پھر ایک وہ کہتے ہیں میں ہندو کا کام میں کیوں کروں تو وہ ایک مولانا صاحب کے پاس چلے گئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کردار کر لوں کہ نہ کروں پھر ان مولانا صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو دیکھو کسی دکھانے کے لیے کہ انسان برے کیسے ہوتے ہیں اچھے کیسے ہوتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں پھر ان سے انہوں نے مشرع کر کے پھر انہوں نے ایکٹنگ شروع کی تھی اس کے بعد سلطانی صاحب کے ساتھ تو ان کی جوڑی بہت ہٹ گئی تھی اور جتنے بھی پاکستان کے ہیرو تھے سب کے ساتھ وہ آئے ہیں بلیک این وائڈ فلموں سے لے کے تو ناظرین آج ہم میں تنویس صاحب سے بات کر گئے ان کے بھی بہت زیادہ پسندیدہ ہوا ادھکار ہیں اور ہم بلکہ انہی کے سیل میں یہ بولتے بھی ہیں مقال میں ناظرین بتائیں تنویس صاحب کیسے مستویس صاحب ادھکار ہیں جی اسلام علیکم ناظرین مستویس صاحب نے جتنا فلم دستی پہ راج کیا ہے نا پاکستان کی فلم دستی پہ ایز ای ویلن وہ باقی کسی کیسے میں نہیں آیا بہت بڑے ادھکار بہت بڑا نام اور ان کا جو ایکٹنگ اور سٹائل سب سے ڈیفرنٹ ایک جب ویلن کا جو کریکٹر ہوتا تھا نا خوف کی علامت وہ باقی مستویس صاحب تھے باقی ویلن کو دیکھ اتنا خوف یا درمی آتا تھا کون سے فلم جو اچھی لگی ہے جو ویلن کے کرتا تھا پنجابی فلمیں تو ان کی جسنا سلطان رہی صاحب کے ساتھ ہیں بلیک میل فلم بلیک میل میں میں ایک ہفتے میں دو دفعہ دیکھ کے آیا اس کے بعد خشن اشر اور بلیک ورنٹ یہ ساری فلمیں شاہین شاہین میں بہت ہی آتا ہوں گا بہت ہی آتا ہوں گا بلیک میل میں ان کا ایک مقالمہ تا باداشت کرو باداشت کرو بیس سالہ دا لایا ہویا پرانا میدان چپ چپیتے ہی جھڑ کے نسائے بہریا دادا سائی نے سندگی وچ کدی چوٹ نہیں بولیا پہلے کدی نہیں بولیا یاد ضرور بولیا مسلمان نے دعا سلام تے لینی تھی میرے رس تے چنا ہی شہریہ بہت ہی شہریہ بہت ہی کوشش کی تو گھوڑے بانوں گا مار لینہ میں نے گھوڑی تھا انہا صاحب پہلا میں نے میری بچی بچا لینے جو اے تو اپنے تی پتر نو ملن جا رہے ہیں اوپ دو تک نو ملن جا رہے ہیں جدو تک میری تی نہیں مل جا رہا دی جنو تیری وجہ ناوی چھڑی تھی دلاوت تو میرے دادا سا ہی تے یقین کیوں نہیں کرتا سورج مرشدی بجا مغربی چو نکل سکتا ہے پر میرے دادا نے کدی چوٹ نہیں بولیا کانٹینیوٹی ہوتی تھی فلم میں تو بہت ہی چوری میرا کام ہے ہاں بالکل اور جب سے ابھی تک ابھی تک بھی ویلن ریسنٹلی بھی جو فلم میں ایک دو آئی ہیں ابھی تک کہنی کہ انہوں نے کام کام کا جاہی ہے ہاں سورج وڑا میں نرگز کے سارے فلمیں دوسری جو ابھی آپ نے بات کی اپنے اس میں کہ واقعے وہ نیریٹو سے پالیٹیو بات میں ہو جاتے تھے کیونکہ لوگ بھی ان کو پسن نہیں کرتے تھے کہ وہ نیریٹو ان کا رول رہے وہیں پینڈ ہو جائے لوگ پسن نہیں کرتے تھے ان کو نہیں دیکھیں اصلہ پریز وغیرہ جتنے بھی لیں تھے نا اصلہ پریز کا کیونکہ وہ ایک چہرہ بلکو بلکو وہ ایسا تھا وہ لوگ کہتے ہیں کہ یارہ ماری جائے تو ٹھیک ہے پھر ان کے ترس نہیں اور ایکنگ کو انجوائے کرتے تھے مقال میں بڑے راہ پناہ سے بولنا پھر مستقریشن صاحب و رائی صاحب کی جو رائی صاحب ہائی پیچ پہ یہ لوگ پہ مدن لیتے تھے یہ مدن لیتے تھے یہ مدن لیتے تھے تو مجھے تو بیرل مجھے تو بہت بہت پسند گئے ہیں رائی صاحب بتائے آپ بھی مل چکے ہیں وہ ہم سب مل چکے ہیں بہت اچھا آدمی ہے ہم تو پہلے نائٹی ون میں ملے تھے ہاں نائٹی ون بلکو وہ تصویر بھی ہے مستقریش صاحب سے بات بھی ہوتی رہتی مستقریش صاحب جو ہے نا وہ ایک ایسے دکھ آ رہے ہیں کہ ان کے فن کی بہت جہتیں ہیں اگرچہ وہ روایتی ہیرو کامیاب نہیں ہوئے کوئی لیسنس میں تھے یا کسی اور نہیں آئے لیکن انہوں نے روایتی ہیرو سے ہٹ کے روایتی ہیرو سے ہٹ کے انہوں نے کوئی کام چھوڑا نہیں ہے ان کو جس طرح آپ اچھا نا جو اصلا پرویز ٹائپ ویلن ہے وہ زندگی میں آئے ہیں زندگی میں آپ کہتے ہیں نا کہ بڑھائی ہے اصلا پرویز ٹائپ اندلیب میں بھی آپ ان کو نیگٹیف شیڈ میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر زنجیر میں تھے عدیم صاحب کے ساتھ لیکن ان کا جو دوسرا وہ والا ہے نا سلطان آری والا تو ہے ہی ہے مولا جٹ والا جو نوری نات والا وہ خود ناصر عدیم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے رکھا کہ کچھ طاقتور بند ہونا چاہیے بلن اتنا طاقتور ہو وہ پھر آج کہتے تھے جو میرا نوری نات ہے تو کوئی کی بانت اس نے کہا مجھے تسانے کو کہتا تمہارا شولے والا نرم ہے جس میں بھی آئین کا جو جیدار کلم میں نے دیکھی کہتا ہے میرے ڈنڈے برساؤ میں نمارو اور دوسری چاہاں بات کرتا ہے ان کا جس طرح اچھا وہ والا بھی ایک روپ ہے ایک روپ پھر ان کا وڈیرہ والا آیا وڈیرہ کے بعد جو پھر ان سے کام لیا جوید فاظل نے آگی آگ میں اور جان ممند نے چوراں کا بادشاہ میں اچھا باقی دیکھیں ٹین کرا کے ویلن لگتے ہیں اور یہ ٹین کرا کے ہیرو لگے ماسوم سے لگے ہیں میں نوریدی پہندے قاتل نو نہیں سی لب سکیا نا کہ انہیں انہیں میرے پراہ پہ الزام لاکے میرے کلوں اس سے گلدا بدلہ لیا میں خود ایران تھا اس میں آسفان صاحب ویلن تھے اس میں آگی آگ میں سب سے اچھا کام مصطرشی صاحب کیونکہ غلامی دین اچھا ادھر آسف ران تھے ادھر آسف ران تھے غلامی دین جویش ہے گئی ہے بس ٹھیک تھے نورمل اس میں اچھا جاند فاطل صاحب نے بہت اچھا کام لیا میرے کل بڑا ہٹ کے لیا ایک ہی فیلہ میں رکھا ہے ایک ہی فیلہ میں رکھا ہے اور انہیں میں نے پوچھا بھی تھا کہتا ہے جی میں بالکل کوئی وہ نہیں تھا باہر منیلا منیلا میں شوٹ ہوئی تھی تو منیلا پہنچے تو کہتا ہے جی جان محمد صاحب رکھتے تھے صاحب میں ہاں وہ تو چورنگ بادشاہ صاحب میں کیا خیالہ وہ نہ کر دیا جائے تمہاری ٹھنڈ نہ کر دیا اس کی یہ بھنگاں کے چورنگ جاند فاطل کی پہلے آئی تھے آگے ایک بات میں آئی تھی بھنگاں کے چورنگ میں تھے نا وہ صاحب میں تھے مستویشی تھے عام کبھل شہولے بھی تو انہوں نے کاجی بالکل کرنے مجھے مطلب ہے کہ اس کو گانٹنڈ کرنے میں اکروہ گیا تو میری بیوی بیگم بھی ساتھ تھی تو لیکن جو مستویشی صاحب کی کوالٹی تھی وہ جو فن تھا اس کی جہتیں بہت جائے ہیں مطلب ہے ہر جگہ فٹ ہو جائے ہیں ہر جگہ آسف خان کے ساتھ اتنی فن اکبر امرم اکبر امرم اکبر امرم یوسف خان کے ساتھ جو ساتھ جانٹا ہے شرابی شرابی پیتا ہے وہ میری پسند ہے پہلی فلم ہی ہی کی تھی آسف خان اور مستویشی صاحب کی اور لیکن ان سے ملاقات میری اس وقت ہوئی تھی جب جمال شاہ صاحب نے انڈبیٹ کروائی تھی یہ اسلامبال کلاب نے تب میرے آپ تو پہلے لاؤر میں چکے تھے نا تو میں اس وقت ملا تھا تو وہ جب پی بریپ ہوئی دیکھو بہت اچھا آسی دیکھیں ان کی مستویشی صاحب کی میں ان کو آگے میں نے کہا صاحب لیں مجھے کہہ صاحب یہ لیں میں نے کہا صاحب آپ کی ہم فلمیں دے دیکھیں اتنے وہ اور علیہنگہ وہ صحیح قروض صاحب نراز سے وہ کھڑے ہو گئے تھے میرے صاحب تھوڑا تھے میری بات ہوتی رہتی سلیم مراج صاحب سے سلیم مراج صاحب کہتے ہیں کہ کسی فلم میں ان دونوں نے ایک ساتھ کام کیا تھا اور کسی فلم میں کام کیا تھا کہتے ہیں یار اتنے اچھے کہتے ہیں ہم بچپن میں سکول سے بھاگ کے ادھر 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 اس زمانے میں ان کی فلمیں دیکھتے تھے کہتے ہیں مجھے اقین نہیں آتا تھا کہ میں سامنے نہیں وہ میرے صاحب کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں سار لیں اب نوری نت کا ٹریکٹر جو ہے انہوں نے بھی کیا ہے ایک میٹے انہوں نے بھی کیا ہے حمزہ صاحب نے بھی کیا ہے اب ان کے آنے سے پہلے جب باقی پر ایکٹر نوری نت کا تعرف کرا رہے ہیں فلم میں مولا جیٹ میں پرانی فلم میں وہ کہ نوری نت ہے نوری نت ہے نوری نت ہے جب یہ آتے ہیں واقعی نوری نت لگتے ہیں اب میں نے نہیں خیال کہ حمزہ کے بارے جس طرح انہوں نے کیا ہے وہ چیز حمزہ تو فالوور دھلا اس کا کردار وہی بھلا ہے میں تیرے انہیں ٹوٹے گرہ ٹوٹے گرہ صاحب نے کہہ رہی ہے بھائی جی یہ وہ ڈولے شو لے ان کے کھاں یہ منوی ڈیڈی بچے ہیں تو انہوں نے کہاں مستقرشی صاحب یہ سارے پرانے آئے لگائے نہیں دیکھیں مستقرشی صاحب کو کوئی ڈریکٹر ایسا نہیں جنہوں نے نہ رکھو دیکھیں یوسف خان کے صاحب کی کتنی اچھی فلمیں چور سپائی میں نے دیکھی وہ بتاتے ہیں کہ معاشرے کی نانصافیوں کی وجہ سے میں چور بانا ہوں ان کے یہ پورا اب یہ آدم فلم ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے آرٹ مووی ہے پاکستان کے اور بہت آخر میں پہلے کہتے ہیں وہ مستقرشی سارے دلے جتنے ایرہ منڈی کے ہوتے ہیں وہ دیکھ جاتے ہیں تو پھر مستقرشی کو تو مستقرشی سلطان عزی صاحب کو آر اینڈ پہ کہتے ہیں کہ میں سارے دلنوں لہودیں کٹھا کر کے لے آئے ہیں کہ انہوں نے کوئی بچنا نہیں جائے تھا وہ نیگیٹیو سے پازیٹیو ہو جاتے تھے یکدمی فلم اور ایک اور بڑی اچھی بات جو ان کی تھی مستقرشی صاحب کی جو میں نے فیل کی ہے آپ فلم جائے ہیں رستمت خان جس وقت یوسف خان جیسا قداور بندہ آ گیا ملکہ قادر تو ان کا چھوٹا تھا لیکن فلمی سلطان ہی جیسا بندہ آ گیا آپ مستقرشی صاحب کے پاس کیا بچا یہ تو ڈریکٹر کو بھی کریڈٹ جاتا ہے لیکن مستقرشی صاحب نے بہت ناک ان دولوں کا امپیکٹ نہیں ختم گار دی ختم گار دی یہ سکول سے بات کی فلم لے گی تھی میں آج سے زیادہ کلاس لے گیا تھا یہ بڑی یارگار فلم روستان بخان میں بڑی پری شہبا رب نے تینوں سنیاری موقع دیتا ہے دولتے جان بچا کے نکل جا مستقرشی صاحب کو نگار وارڈ صرف تین ملے دیکھیں داتی وارڈ تو ان کو ملا نگار وارڈ ان کو ایک سو انیس سو اناسی میں یہ جو آئیت نے لالان دی ماوان آدکار کو ملا کیونکہ انہوں نے بہت اچھی نیگٹیو کیا جیسی وہ زبان بدلتے تھے سید ہی کوئی سلطان عرق صاحب وہ زبان نہیں بدل سکتے تھے جیسی بولیئے وہ بدلتے تھے لالان دی لالان دی لالان دی میں واقعی ان کو معاون آدکار کا ملا تھا پھر ان کو ملا تھا شیئر خان پر اے وارڈ پھر ملا تھا رسطان بے خان جس کے ہم بات کرے تین نگار وارڈ می رہے حالانکہ وہ تین کے حق داری تھے ان کے تو اتنے ہار مویلن میں ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے تھا نگار وارڈ والے وہ بہت زیادہی کرتے تھے سب کے ساتھ ہمارے پنجابی ایدکاروں کے ساتھ تو بہت زیادہ کیا زیادہی جتنے بھی تھے حالانکہ مسترگیش صاحب تو ان کا اپنا تحصیل دیتا وہیں کہتے میں بڑی مزہی بات بتاتا ہوں آپ نے صدارتی وارڈ کی بات کی ہے صدارتی وارڈ کا بڑا زوجست قصہ ہے جب مسترگیش صاحب نے مجھے خود سنا ہے کہتے ہیں کہ زیاؤل اکس صاحب کے وہ خلاف تھے آپ کو پتا ہے تو اچھا چودہ آگاس انیس سو ٹھاسی کو ان کو صدارتی وارڈ کا اناؤنس ہو گیا زیادہ اچھا ایک اور بھی ہے یہ پکے جالے بٹو صاحب کے تھے جیسے ہم بٹو صاحب کو پسند کرتے ہیں آج یہ پاکستان اگر بچہ ہوا انہی کی وجہ سے ایٹم بام بنایا ورنہ ہم ہمارا تباہی تھی یہ پاکستان میں بھی بٹو صاحب کا فین ابھی تک ہوں ان جیسا کوئی لیڈر آیا بھی نہیں مستقریش صاحب بھی بٹو صاحب کے اور غلامی دین صاحب بٹو صاحب کو فین اور ایسے وہ لیڈر پکے رہے تھے تو پارٹی کے جو ہیں اور حالے کے محمد علی صاحب ہی تھے محمد علی صاحب کے دوستے بٹو صاحب وہ بھی آتے تھے مل گئے تھے پھر اس کے بعد وہ پھر نوازتی کی طرف چلے گئے یوسف خان صاحب پکے نوازتی ان کی تھوڑی سی وہ بھی گڑھ بڑھ بھی ہوتی تھی محمد علی صاحب ان کی کیوں ہوئی تھی یہ ہاں ان کی لڑائی تھی آپس میں کیوں ہوئی تھی یہ سیاسی معاملات بھی تھے ان دنوں میں یوسف خان و محمد علی صاحب کبھی آپس میں چادرہ تھے یا عبرو فلم شوٹنگ سے پہ ہوئی تھی جو عزید صوفیان افاتی یہ ان کا لڑائی کا انہوں نے بتایا تھا پتنیوں مجھا انہوں نے بتائی تھی ورا کاظر بھی تھی محمد علی صاحب کے ساتھ کافی فلم ہے ایک ان کی فلم تھی نریہ کے پاری فتن کون تھی اس میں محمد علی صاحب کے ساتھ ان کا ہوا تھا وہ ایک اور فلم تھی جس میں ہنٹر جو تھا نا مارنا تھا تو محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ اس نے ہنٹر کھینچا کیوں اپنی ذرہ وہ فلم جو تھی وہ بند ہوگی تھی پتہ نہیں کیا ہوا تھا وہ پھر میں نے اس میں ارسالے میں پڑھا تھا جس وقت وہ عماد صاحب بھی ڈیتھ ہوئی تھی نا تو پھر محمد علی صاحب میں ان کو گلے لگائے گلہ محمد علی صاحب سب کو لے گئے کیونکہ ساتھ ہی تھے محمد علی صاحب کا گھار تھا کبستان جہاں تو وہ جنازہ کے بعد وہ محمد علی صاحب ان کو سب کو لے گئے مستقریش صاحب بھی راضی ہو گئے تھے چلو گھار چلتے ہیں خوائی محمد علی صاحب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یہ پھر اس وقت اس وقت تک یہ نا آتے رہے فلموں میں لیکن وہ تسل تھی وہ صحیح طریقے سے وہ نہیں لیکن خوائی صاحب دیکھیں ایک اونچے آواز میں بڑھ کے ماتا تھا میں یہ کاردوانگا وہ کاردوانگا یہ صرف ایک ایک بولی بولتے تھا تو کوڑ کوڑ جنا مرضی کار لے انڈے کو میرے ڈیرے پہی دینے وہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جس طرح ملتاو سینسا مدھے لے 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 کے بول ملتاو سینسا پہلی دفعہ ہے نا اب یہ سندھی تھے کہتے جی آپ نے پنجابی فلم کرنی ہے تو مجھے اردو سہی طرح نہیں بولنے آتی میں سندھی اس میں بولتا ہوں لیجن میں سندھی بھی کی ہیں انہوں نے اور ریڈیو میں بھی کی اور سندھی فلمیں بھی کی ہیں تو انہوں نے جناب ان کو دیری مقالمشکال میں پھر انہوں نے وہ پڑے سارے سارے پھر وہ اس کے بعد تو پھر پیچھے مڑ گئی نہیں لے کیونکہ پنجابی کی وجہ سے پھر ساتھ ساتھ اردو میں بھی آتے رہے اچھا وڈیرہ فلم کیوں میں بات کر رہا ہے وڈیرہ فلم میں انہوں نے بہت ہی ایک انصاف پسند انصاف کرنے والا بندہ جو نہیں چھوڑتا وہ میں کہہ رہا ہے ویلن کے ساتھ پوزیٹ و رول بڑے چھوڑتا ان کو لوگ نا یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہاں شاہین میں ہمیں نفرت ہوئی تھی شاہین بلیک میل بلیک میل میں ہمیں ان سے نفرت ہوئی تھی جو اس کا گیٹ اپ تھا زندگی میں اسے ہوئی تھی جو اس میں مختلف ان کے گیٹ اپ ہوتے تھے چوری میرا کام چوری میرا کام یہ اس میں بھی اس میں ہی پوزیسیو تھا چوری کہتا ہے مجبوری کے حالات کے اس میں دکھاتے تھے حالات کی مجبوری سے چوہ سپائی اچھا ورینٹ میں ان کا بہت اچھا دوس تھا حیدر چودز صاحب کی آپ نے دیکھی ہوگی ہاتھکڑی میں ان کا دیکھو اچھا کئی فلمیں ہے نا جیسے وہ پوزیٹیو سائیڈ پہ ہو جاتے تھے شروع میں ہوتا تھا مولا جٹ میں ہے کہ شروع سے ان کا نیگٹیو ہے سارا تو انڈ تک وہ انڈ پہ جا کے لیکن کسی جگہ ان سے نفرت فیل نہیں ہوتی ہاں کو جرور ہے پردن کے بہت اچھو ہے ہم تہار جوالی پہ جرور رحم کھاڑ گے بھوکات تو ود وزن موڈا کدھی نہیں دیدہ سوڑیا پانبین تین ہمار سے بیچ یادا حرامی لگت ہے یاد کرو جان دے یرا جے نا دا دتا تے تنو تھاپ چڑ جائے گا گجھ دے بڑے نے پر بس دا کوئی نہیں تو اس بناتے وقت میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈاکوں کی کچھ سور ہوتے ہیں بھرک کا سارو پانی تو کہ ہی بلائی دیتا ہاں اس میں نہیں ہو مولا جٹ مولا جٹ میں بندے جوائے کرتا ساہی ان کے کچھ نا یہ ویلن ہونے کے باوجود ان کے نا گردول دفاتے ہیں حصول دیتے ہیں لیڈیز کی طرف جیسے اسلام پیز صاحب جیسے کرتے تھے نا اسلام پیز صاحب ویسے دی جاتے ہیں وہ عدکار ریاض صاحب لالت بیری کا چون ڈراما لگا تھا تو اس کو لوگوں نے چپڑے بار ایسے اسلام پیز باہر جاتے تھے نا جب ان کے پیچھے ہوتے پارتے ہیں چھوڑا دیا تو مستقرش صاحب نے یہ کام نہیں کیا اس طرح کے نا وہ حالی شاہین میں اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ ممتاز کو یہ سب پیچھے جاتے ہیں لیکن ان کے عزت کی طرف نہیں وہ ان کا ایک اصول والا وہ کردار ہوتا تھا اور بڑے اچھے لگتے ہیں ہر کردار میں اچھے لگتے ہیں اس طرح مستقرش صاحب کے ایوارڈ بھی ان کو وہ زیادتی کی نگار وارڈ والوں نے ہم تو یہی کہیں گے کہ نگار وارڈ والوں نے زیادہ ندیم صاحب بھی دیئے اور یہ کام کرتے رہے ہیں یہ نہیں کہے کام نہیں کیا نہیں آخری دیکھیں یہ صحیح دود صاحب کی یہ فلم ہے نہیں جب نگار پیک پہ تھا جب تک نگار بند ہوئے تب تک یہ کام کرتے رہے جب زیادہ وار میں سب زیادہ فلمی استورہ رہا ہے صاحب اور یہ نہیں کیا ہے بعد میں جان محمد صاحب جتنی اردو فلمیں ہر عید پہ لگتی تھی آنکانگی شولے چوروں کا بادشاہ چورانی رانی مہر ساری بابرہ شریفی تھی جس میں ہوتی تھی یہ ازار کالی صاحب کے ساتھ بہت اچھے لگتے تھے اچھا پرانے کا چارہ میں چارہ شیف دیکھے اس کو دیکھے محمد علی بلیک ارنٹ فلموں سے لے بے وفاہ میں بھی تھے ایک ناظرین فلم میں نے ندیم صاحب کی ناظرین دیکھی تو اس میں بھی تھے یہ انیلا میں بھی تھے یہ پرانی فلموں میں بھی محمد علی صاحب کے جو گانا نہیں ہے کورا کاغلز بلیک ارنٹ فلموں میں بھی ہے بہت زیبہ کے ساتھ وہ گانا نہیں ہے یہ موت میری زندگی کے پروڈیوسر بھی تھے جو ہم نے آسوفان کی دیکھنے گئے ندیم صاحب کی فلم تھی زنجیر فلم ان کو اپسند بھی وہ یہ میرا کہال ہے ادرکارک بہت اچھی کرتے جو مزید گٹ اپ کار لے ان کے بالوں کا سیل جو اپنا ایک علیہ دس ایک علیہ دس سے پسنا ہے جیسی ویلن ان کی بھی اور اسلام پریز صاحب کی بھی اور ان کے بارے میں کوئی بات نہیں بھائی وہ یہ ہے کہ جس طرح اسلام پریز صاحب رہا ہے اسلام پریز صاحب رہا ہے قدوم مرے گا مستقی صاحب کے یہ ہوتا تھا کہ انقریب بن جیسے پتہ پتہ پرنے سارے یہ انتظار کرتے تھے ان پر نا بیمار ہیں اللہ پاک ان کو اور صحیح دے ہمارے دلوں میں ناغرین میں پرگرام کروں گا ہمارے دلوں میں ادکار یا عوام کے دلوں میں ہمارے نہیں سب عوام کے دلوں میں یہ ادکار کیوں بسے ہوئے ہیں کیوں وہ اتنے سالوں تک وہ دلوں سے ہمارے دلوں سے نہیں نکلتے جیسے بیمار صاحب ہیں کتنے عرصہ ہوگے فوت ہوئے جتنے بھی چلے گئے سلطان رجل صاحب ہیں چلے گئے دنیا سے مہدی حسن صاحب ہیں مدرشن صاحب جتنے بھی آرٹسٹ چلے گئے ہیں ناظرین یہ تھا مستقیش صاحب کو ٹربیوٹ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا چوٹن تو نہ ہی لاغی دوسرم